نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ٹیرس گارڈن چینل پر تو دوستو آج 22 جون ہیں اور سام کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں اور آج صبح سے ہی ہمارے یہاں بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن بارس ایک بار بھی ہمارے یہاں نہیں آئی ہے تو دوستو آج ہم باتیں کریں گے کہ موگرہ کے پودھے میں کون سا فری کا فارٹیلائزر دیں جس سے ہمارے موگرہ کے پودھے کی گروتھ بہت بڑھیا ہو اور اس میں فلاور بھی انگی نتائے تو دوستو وہ فری کا فارٹیلائزر ہے ہمارا بنانا پیل لیکوڈ فارٹیلائزر تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کیلے کی چھلکیں لینے ہیں اور کیلے کی چھلکوں کو اس طرح سے دو تین دن کے لیے ہمیں ان کو پانی میں ڈال کے چھایاں میں رکھ دینا ہے اور دوستو اس کے بعد ہمیں اس کو جو ہے ہلکی ہلکی گڑائی کر کے پلانٹ میں اور پودھے میں اگر ہم اس فارٹیلائزر کو ڈالیں گے تو اس کے بعد میں آپ دیکھنا ایک ہفتے کے بعد ہی اس میں پھولوں کی سنکھیاں بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور کلیاں بھی بہت زیادہ آئیں گی اور پلانٹ کی گروتھ بھی بہت ہی اچھے سے ہونے لگے گی اور دوستو جو کیلے مطلب ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں ان کے کیلے کھانے کے بعد میں اور چھلکوں کو فینک دیتے ہیں اگر ہم ان چھلکوں کو فینکنے کے بجائے اس طرح سے یوز کریں اپنے گارڈن میں تو ہمارے گارڈن میں بہت ہی بڑی فلاورنگ ہوتی ہے اور خاص کر موگرا کے پودھے میں یہ فارٹیلائزر بہت ہی جیدہ اثر دکھاتا ہے اور دوستو ویسے تو اس فارٹیلائزر کو آپ کسی بھی فلاورنگ پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے بنا رکھا ہے جو ہے بنانا پیل لکوٹ فارٹیلائزر اور آپ چاہیں تو اس میں ایک دو نیمبو بھی ڈال دیں مطلب نیمبو کے چھلکے بھی ڈال دیں کیونکہ جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں وہ ایسیڈک پلانٹ ہوتے ہیں تو ان میں اگر تھوڑی سی کھٹاس بھی مکس ہو جاتی ہے فارٹیلائزر میں تو اور بھی بڑی اثر کرتے ہیں اور دوستو موگرا کا پلانٹ بہت ہی سندر فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے اور اس میں کئی ویرائیٹی آتی ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس بھی کئی طرح کی ویرائیٹی لگی ہوئی ہے سٹار موگرا ہے اور کسی میں اس طرح کے بڑے سائز کے فلاور آتے ہیں اور دوستو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی جادہ اور خوشبودار فلاور دیتا ہے تو اس میں وائٹ کلر کے فلاور آتے ہیں اور دوستو اس کا فلاور ایک ہی دن چلتا ہے اگلے دن اس کا مطلب اس طرح سے فلاور مرجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ گرمیوں میں فلاورنگ کرتا ہے اور برسات میں بھی اس میں فلاور آتے ہیں تو برسات کے دنوں میں تو اس کے فلاور دو تین دن چل جاتے ہیں لیکن تیز گرمی میں اس کے فلاور ایک ہی دن چلتے ہیں اور دوستو موگرہ کے فولوں کا جو ہے تیل سابون پاودر اور پرفیوم بھی بنائی جاتی ہے اور اس پلانٹ کو آپ جو ہے مونسون کے سیزن میں کٹنگ سے لگا سکتے ہیں تو ہم نے بھی لاشٹ ایئر کئی پلانٹ کٹنگ سے تیار کیے تھے اور دوستو اس میں ایک جو ہے وائن والی ویرائٹی آتی ہے اور بوش والی ویرائٹی بھی آتی ہے اور دونوں میں ہی بہت ہی بڑھیا اور بہت ہی زیادہ خوشبودار فلاور آتے ہیں اور ہمارے پاس بھی جو ہے پانچ سے چھے گملے ہم نے تیار کر رکھے ہیں اور سب ہی ہمارے پلانٹ اچھے چل رہے ہیں اور دوستو ویسے تو آپ جو ہے بنانا لیکوٹ فرٹی لائیجر کی جگہ آپ کیلے کی چھلکوں کو سکھا کے پاوڈر بنا کے بھی پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو پاوڈر بنا کے ہم ڈالتے ہیں اس کا اثر جو ہے کچھ دنوں کے بعد میں دیکھتا ہے لیکن جب ہم بنانا لیکوٹ فرٹی لائیجر ڈالتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں چار سے پانچ دنوں میں ہی دکھائی دینے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ لیکوٹ فرٹی لائیجر ہوتا ہے تو یہ دے تورنت ہی پلانٹ کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور جو پاوڈر فرم میں فرٹی لائیجر ہوتا ہے اس کو روٹس تک پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے جو پاوڈر والا فرٹی لائیجر ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے لیٹ پلانٹ میں گروتھ اور لیٹ ہی فلاور آتے ہیں اور دوستو آپ بھی کیلے کے چھلکوں کو جو ہے فینکنے کی وجہے اس طرح سے لیکوٹ فرٹی لائیجر بنا کے اگر اپنے موگرے کے پودھے میں ڈالیں گے تو اتنے جیادہ پھول آئیں گے کیا آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے اور موگرے کے پودھے کی گروتھ بھی بہت ہی بڑیہ ہوتی ہے اور دوستو موگرے کے پلانٹ میں گرمیوں میں اور برسات میں ادھکتر برسات میں بہت ہی جیادہ فلاور آتے ہیں ہمارے پلانٹ میں جو ہے مارچ سے لے کے اور دسمبر تک فلاور آتے رہتے ہیں اور دوستو بنانا پی لیکوٹ فرٹی لائیجر بلکل اورگنک لیکوٹ فرٹی لائیجر ہے اور ہم اپنے پودھوں میں ادھکتر جو ہے اورگنک ہی فرٹی لائیجر ڈالتے ہیں اس سے پودھوں کو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اور فلاورنگ بھی بہت ہی جیادہ ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ کو انگینات فلاور چاہیے موگرہ کے پلانٹ میں تو اس میں آپ بنانا پی لیکوٹ فرٹی لائیجر نمستے جی دھنیواد